موسیقی دوسرے سلطین آٹھوں باب اور اس کی سانتویں آیت سے پڑھیں گے دوسرے سلطین آٹھوں باب سانتویں آیت میں یہ لکھا ہے اور علیشہ دمشق میں آیا اور شاہی ارام بن حدد بیمار تھا اور اس کو خبر ہی کہ وہ مردی خدا ادھر آیا ہے اور بادشاہ نے حضائل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں حدیعہ لے کر مردی خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خدا سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پس حضائل اس سے ملنے کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے چالیس اونٹوں پر حدیعہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا تیرے بیٹے بن حدد شاہِ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ بھوچنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں قدم ان قدس کا پڑا اور سنے جانا ہمارے لئے باعث سے برکت ہو اے اپنی سروں کو جھکائیں اور تشریف رکھیں سب سر خدا کے سور جھک جائیں اور سب ہم کے بندوں اسمان اور سبین کے خالق و مالک دل کی اتھا گرائیوں سے تیرا شکر تیری تعریف اور تیری استعاش کرتا ہوں کہ اے خدم تو اپنے کلام کے نزول سے اپنے لوگ کو شفا دیتا اور ان کی زندگی میں محجزات کو زہور ملاتا ہے اے خدم میں اپنے آپ کو تیری حصور لائے ہوں تاکہ میں اپنے علم اپنی اکل اپنی دانائی اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیری روح کے وسیلہ سے تیری گہل اور امیق باتوں کو بیان کر سکوں تیرا شکر تیری تعریف ہو یسو کی عظیم و جلالی نام سے امین آج کا مضمون ہے طبیبِ آسم یسو کے پاس آئیں اور شفا پائیں آج کا مضمون ہے طبیبِ آسم یسو کے پاس آئیں اور شفا پائیں جب ہم ایدی اتیق کو پڑھتے ہیں تو کلامِ مقدس میں ایدی اتیق میں کہنوں اور نبیوں کو لوگ نہ صرف مذہبی رانما کے طور پر سمجھتے اور جانتے بلکہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے لیے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کے لیے ان کے پاس آتے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے دعا کراتے اور نہ صرف خاندانی معاشی اقتصادی اولاد ان مسائل کے لیے بلکہ جب وہ بیمار ہوتے اور ایسے امراض میں مبتلا ہوتے تو وہ بجائے ڈاکٹر کے رجوع کرنے کے وہ کہن اور نبی کے پاس آتے اور اس لحاظ سے وہ کاہن اور نبی کو ڈاکٹر اور ڈاگنوسٹیشنز ہی سمجھتے ڈاکٹر سمجھتے کہ جس طرح ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور آرام آ جاتا ہے خدا کا یہ خادم میرے لیے دعا کرے گا اور میں نے شفا پانا ہے پرانے ایتنامے میں ہم یہ کانسپ دیکھتے ہیں اور نہ صرف یہ تصور بنی اسرائیل کے درمیان یعنی وہ کہنوں کو اور نبیوں کو ڈاکٹر کی طور پر اور تشخیص کار کی طور پر سمجھتے یعنی پریسٹ اور پرافٹس کو وہ ڈاکٹر اور ڈاگنوسٹیشنز سمجھتے آج ڈاگنوسٹک کچھ ایسی لیبز اور ایسی شخصیات ہیں جو اس مرس کی تشخیص کرتے ہیں کہ اس شخص کو سمٹمز یہ ہیں اور مرس یہ ہوگا لیکن اس وقت وہ کسی لیبارٹی کی طرف یا کسی تشخیص کار کی طرف نہیں بلکہ زندہ خدا کے ان خادموں کی طرف جاتے اور ان سے پوچھتے اور یہ نہیں کہ وہ لوگ جاتے جو غریب غربہ ہوتے اور جن کے پاس وسائل نہ تھے اور عام سے زندگی بسر کرتے اور روپے پیسے کے نہ ہونے کے سبب سے شاید آپ سمجھتی ہو یا سمجھتے ہو کہ چونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ علاج موالجے کے لیے نہ ہوتا اس لیے وہ جاتے بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ صاحب حیثیت با اثر اور مالی بہران کا شکار نہیں بلکہ خوشحال ترین حتی کے بادشاہ وہ بھی طبیبوں کے خواہن ہونے کی بجائے وہ خدا کے خادم کے پاس جاتے اور اگر جانے کی پوزیشن میں نہ ہوتے آپ کا کوئی نمائندہ بھیجتے اور وہ جا کر دریافت کرتا اور یہ تصور نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ بائبل بیان کرتی ہے بنی اسرائیل کے ارد گرد بسنے والی دیگر قوموں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ خدا کی خادموں بنی اسرائیل کے انبیاء اور کاہنوں کے پاس آتے تاکہ دریافت کرتے اور شفائت کرواتے تاکہ خدا ان کے مسئلے کو حل کرے مرسان دیکھئے دوسرہ سلطین آٹھ مباب اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے اور علیشہ دمشق میں آیا اور شاہِ اران بن حدد بیمار تھا اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مردی خدا ادھر آیا ہے اور بادشاہ نے ہزائی سے کہا اپنے ہاتھ میں حدیہ لے کر مردی خدا کی استقبال کو جا اور اس کی معرفت خدا سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں بائی میں مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کے خادم کے پاس علیشہ کے پاس گیا تاکہ خدا سے معلوم کرے اس نبی کی معرفت اب اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی ہوئے کہ بادشاہ کو یہ امید ہے کہ یہ خادم یہ نبی بادشاہ سے پوچھے گا بادشاہوں کے بادشاہ یعنی خدا سے پوچھے گا اور جو پوچھے گا یہ بتائے گا اور میرے مرس کی تشخیص ہو جائے گی اور مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرس قابل علاج ہے اور پھر قابل علاج نہیں ہے اس کا صرف پتہ چل سکتا ہے تو خدا سے پتہ چل سکتا ہے اور اس لیے اسے خدا کے خادم علی شاہ کے پاس خدا کے نبی علی شاہ کے پاس بھیجا عزیزوں اس کا تعلق غیر قوم سے ہے اور یہ شاہِ ارام ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ان کا بھی خیال ہے کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے اور اسرائیل کا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور اسرائیل کا خدا سب کچھ بتانے پر قادر ہے اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے اور ان کا خیال ہے کہ ان کے معبود یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام کر سکتا ہے تو صرف زندہ خدا جو ابراہم ازہاق اور یکوب کا خدا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اس مسئلے کا حل اگر ہے تو صرف اور صرف میری خدا کے پاس ہے اور اس کے لیے مجھے خدا کے خادم کے پاس بھیجنا ہے آج علمیہ یہ ہے کہ یہ خیال اور تصور رہا ہی نہیں اب کوئی تکلیف ہوتی ہے لوگ باغ اٹھتے ہیں ہسپیٹل کی طرف باغتے ہیں ڈائیگنسٹیشنز کے پاس اور ان فیزیشنز کے پاس سپیشلیسٹ کے پاس عزیزوں اگر خدا ہی نہ چاہے تو نہ کوئی ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے اور نہ اس کی پروپر اس کی تشخیص ہو سکتی ہے جب تک خدا نہ چاہے اور خدا ہی وسائل بناتا اور خدا ہی نکلنے کی راہ بخشتا ہے اور خدا ہی ان کرائیسس سے نکلنے کے لئے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتا ہے عزیزوں آپ سوچیں غیر مسیح تو مسیح کے پاس آتے ہیں آپ مسیح آپ مسیح کے پاس نہیں آتے اور اپنے علاج کے لئے وہ ڈاکٹرز کے پاس وہ اپنے علاج کے لئے جادو گروہ کے پاس غیر معبودوں کے پاس اور ان ملنگوں اور ان لوگوں کے پاس جو خدا سے جدا ہے اور جو کچھ نہیں کر سکتے لیکن بائبل بیان کرتی ہے اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ زندہ خدا کر سکتا ہے مسیح کو حل کر سکتا ہے تو صرف خدای اقدس کر سکتا ہے اور ہر مسیح کا حل اسی کے پاس ہے اس لئے ہمیں ہر مسیح کے لئے اسی کے قدموں میں جھکنا اور اسی کے حضور آنا ہے اور ہر مسیح کے لئے بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا ہم کے پاس جانا ہے جب ہم دوسرا سلطین اس کا چوتھا باپ پڑھتے ہیں تو یہاں ایک عورت کا ہم ذکر پڑھتے ہیں میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں نہ صرف بیماری کے لئے بلکہ زندگی کے ہر مسیح کے لئے خدا کے خادموں کے پاس جانا چاہیے آج دیکھے میرے ساتھ دوسرے سلطین چوتھا باب اور اس کی پہلی آج اور امیہ زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی تیرا خادم میرا شہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے تیرا خادم خدا من سے ڈرتا تھا سو اب کرس آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے علیشہ نے اسے کہا میں تیرے لئے کیا کروں مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے اسے کہا تیری لانڈ کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سیوا کچھ نہیں تب اسے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب امسائیوں سے برتن آریت لے وہ برتن خالی ہوں اور توڑے برتن نہ لینا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا اور جو بڑھ جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا سب اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے اور وہ انڈیلتی جاتی جب وہ برتن بر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا اس نے اسے کہا عورتوں کو برتن رہا نہیں تب تیل محکوف ہو گیا تب اسے آنکر مرد خدا کو بتایا اسے کہا جا تیل بیچ اور کر صدا کر اور جو باقی رہے اسے تو اور تیرے فرسن کسران کریں اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بیماری کی حالت میں ہی خدا کی خادم کے باس جاتے بلکہ زندگی کی تمام حالتوں میں اور زندگی کے تمام مسائل میں اور زندگی کے تمام ان مشکلات اور مشکل لمحات میں خدا کی خادم کے پاس خواتین اور حضرات جاتے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے اور وہ خدا کی حضوری اور رول قدس کی تاریخ سے جو مشورہ دیتا خدا کا خادم خدا کا منصور اور وہ اس مشورے پر عمل کرتے اور ان کا مسئلہ حل ہوتا بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ اتنا گمبیر ہے ہم سمجھتے ہیں اس مسئلہ کا تعلق خدا کے خادم کے ساتھ کیا ہے یہ تو خادم ہے یہ تو پاسٹر ہے اس کا کام تو کلام سنانا ہے اور اس کا کام تو بس نکاح کرنا اور جنازے پڑھانا اور بچوں کی پداش پر ان کے لئے برکت چانا ہے لیکن عزیزو بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے اور پرانے ایدنامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل میں وہ خدا کی خادم کے پاس آتے اور پھر خدا ان کے اس رویے کو دیکھتا اور ان کی اس اپروچ کو دیکھتا اور خدا محسوس کرتا اب یہ اس کے تابع ہیں جو اس کے پاس آئے ہیں اور خدا کے خادم کی مارفت وہ خدا سے پوچھنا چاہتے ہیں اور خدا ان کے مسائل کو حل کرتا آج علمیہ یہ ہے انسان آپ نے آپ کو آقل دانشور اور تحقل پسندی سے وہ ان مسائل اور مشکلات کو جو اسے درپیش ہیں ان مشکلات کا حل خود تلاش کرتا اور پھر کچھ مدبرین اور کچھ مفکرین اور کچھ صاحب علم اور زی اقل اور زی شعور شخصیات کے پاس جاتا لیکن وہ خدا کے منصو کی طرف نہ سوچتا اس کے بارے میں اور نہ یہ سوچتا ہے کہ خدا کے گھر جانے یا خدا کے خادم کو بتانے سے اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا لیکن اگر آپ اس انناس سے سوچتی ہیں یا سوچتے ہیں آج آپ نے زاویہ فکر کو بدل لے آپ نے انداز سے فکر کو بدل لے آپ نے سینی رجانات کو بدل لے اور آج آپ کے لئے ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کے مسئلے کا سلیوشن آپ کے مسئلے کا حل اور آپ مسئلہ تو بڑا مشکل بڑا گمبیر اور بڑا ہی پہچیدہ اور جو سلج آپ کی دانش ہو نے کوئی بات مشکل نہیں ہے اور لشکر کا خدا خدای قدوس آپ کے لئے کام کر سکتا ہے لیکن وہ آپ میں ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے آپ کس ایمان کے ساتھ آئے ہیں کس ایمان کی سطح کس ساتھ آپ خدا پر بروسہ کرتے ہیں اور آپ کس قدر آپ اس پر انعصاب کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل آپ تلاش کرتے ہیں عزیز بات زکر ہم سوچتے ہیں مسئلہ حل ہوگا تو ہم دعا کریں گے لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ مسئلہ حل ہم خدا کے قدموں میں آئیں تاکہ مسئلہ حل ہم خدا کے گھر میں آئیں تاکہ مسئلہ حل ہم خدا کی ممسو کو بتائیں تاکہ وہ شفاعت کریں اور مسئلہ حل عزیز بائبل بیان کرتی ہے کہ کہن اور نبی کی طرف وہ دیکھتے کہ یہ ہمارے لئے شفاعت کرے گا اور وہ اسی کو ڈاکٹر اسی کو فیسیشن اسی کو تشکیز کرنے والا سمجھتے اور اس طرح خدا ان کے بدنوں سے ان بیماریوں کو جو متدی اور ان بیماریوں کو جو جان لیوہ اور ان بیماریوں کو جو اس کے بدن میں آتی لیکن خدا کی فضل خدا کی قدرت خدا کے جلال سے نہ صرف بیماریاں جو لا علاج ہوتی اور جن کو کوئی طبیب بھی درست اور ٹھیک نہ کر سکتا تھا خدا من ان بدنوں میں اپنی خادموں کی دعا کو سن کر ان کی زندگیوں میں کام کرتا مرسا دیکھ دوسرا توریخ سلم باب اور اس کی باروی آیت کو پڑھیں گے دوسرا توریخ سلم باب اور اس کی باروی آیت میں یہ لکھا ہے اور آسا کی سلطنت کے انتالیس میں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی آپ کی بیماری میں وہ خدام کا طالب نہیں بلکہ طبیب کا خہا ہوا امم میں ایک اور بادشاہ کا ذکر یہاں پر پڑھتے ہیں آسا بادشاہ اسے سوچا کہ میرے پاؤں کو روگ لگا ہے اور اس روگ کا حل طبیب کے پاس ہے ڈاکٹرز کے پاس ہے اور وہ خدا کی طرف رجوع نہ لایا خدا کے خادموں کے پاس نہ آیا بلکہ طبیب طبیب سے مراد ڈاکٹرز فیزیشنز ان کے پاس گیا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلے کے حل کی راہ کو چھوڑ کر اور علجنے والی راہ میں چلا گیا اور ایسی صورت میں راستباز لوگ ایسے لوگوں کی مضمت کرتے جو خدا کو اولیت نہ دیتے خدا کے خادموں کے پاس نہ جاتے بلکہ بلکہ طبیبوں کے خواہ ہوتے ان کی مضمت انہیں کنڈیم بندگان خدا اور راستباز لوگ ان کے اس عمل کی مضمت کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کر رہا کہ خدا کو چھوڑ کر یہ فیزیشنز پر بروسہ کرتا ہے لیکن آسا نے سوچا کہ اس کے پاس وسائل کی کون سے گمی ہے شاید اس کے ذن اور اس کے گمان میں یہ آیا کہ خدا کے خادم کے پاس تو وہ جائیں جن کے پاس وسائل نہیں آج بھی بعض لوگ سوچتے ہیں ابھی خاتون اس کے بہت ایک ایسا مرض اس کے بدن میں تھا تو اسے کسی نے کہا کہ خدا کے گھر میں جائیں تو اس نے کہا جی وہ جائیں جن کے پاس پیسہ نہ ہو شکر ہے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور علاج بھی ہم بڑے سے بڑے ہسپٹل میں کرائیں گے اور وہ ہلاک ہو گئی بالکل آسا کی طرح آسا بادشاہ تھا اور اس سے سوچا اگر مرز آیا ہے تو ڈاکٹر ہے مرز آیا تو عدویات ہے لیکن جب تک خدا شفا نہ دینا آپ شفا نہیں پاس سکتے میڈیسن آپ کو شفا نہیں دے سکتی جب تک خدا کی مرز نہیں ڈاکٹر آپ کو آپ کا علاج کتنا بھی کرے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک خدا آپ کی زندگی مکان نہ کرے اب کل رات کو ایک خاتون اپنے بچے کو لائی اور اتنی عدویات بھی لے کر آئی اسے کہ میں دمائیاں مختلف ڈاکٹر سے لیتی رہی اور تین رات تک میں نہ سو سکی اور بچہ روتا رہا روتا رہا اور چپ بگی نہ کرتا تھا اسے کہا میں نے دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا پھر اور کیا پھر بڑے آسپیڈل میں لے گئی تاکہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے آخر مرز کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے معاملہ کیا ہے یہ روتا کیوں ہے کیا اس کے بدن میں تکلیف ہے کچھ تو ڈائیگنوز کریں اور ایک ڈیر لگ گیا لیکن بچہ ابھی تک اسی دکھ میں ہے اور وہ باشور تھی اور کبھی وہ خدا کے ساتھ چلتی تھی اور اسے پتا تھا کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ خدا کے گھر آنے کی بجائے خدا کے خادموں سے رجوع کرنے کی بجائے تبھی وہ کے پاس گئی اور جب تیسے دن بھی وہ ٹھیک نہ ہوا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ بچہ ابھی تک ٹھیک نہیں اور کل شام کو وہ آئی اور جب آئی اور اسے کہا کہ یہ دوائیاں بھی لائی کہ یہ دھیر دوائیوں کا لیکن آرام نہیں آیا لیکن آپ اس کے لئے دوائی کرے آپ شفایت کرے اور تاکہ میرا بیٹا شفا پائے اور جب میں اس پر ہاتھ رکھا اور دوائی کی تو وہ بہت رو رہا بہت زیادہ شدت کے ساتھ رو رہا تھا اور پھر جیسے میں نے آمن کیا بچہ بھی خاموش اور پھر وہ اپنے گھر گئی ایک گھنٹے کے بعد اپنے شہر کو بھی لائی اور اسے کہا اب اس پر بھی دعا کرے تاکہ ہم اپنے معاملات زندگی میں خدا من کو چھوڑ کر اور طرف بھاگتے ہیں اور پھر میں نے اس کے لئے بھی دعا کی تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے مشکلات جو ترہ ترہ کی ہیں ازدواجی ہیں اولاد کی ہیں میان بیوی کے درمیان نچاکی کی ہیں یا اور کاروباری ہیں ہر طرح کی مشکلات میں ہمیں خدا من کے زور آنا ہے جو ہمارے لئے ہماری توقعات سے بڑھ کر ہمارے لئے کام کر سکتا ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ یا تو ایمان سے تھوڑا گر جائیں گے وہ جادو گروہ کی طرف جائیں گے یا پھر ڈاکٹروں دعائیوں کی طرف لیکن مسیح کے پاس نہیں آتے عزیزوں مجھے سکن کینسر تھا میرے جسم کے پانچ حصوں میں کینسر تھا اور ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں چھے مہینے زندہ نہیں گہوں گا اور میں نے اپنا ڈاکٹر یسو مسیح کو مانا کہ میرا ڈاکٹر ہے تو صرف یسو مسیح ہے اور وہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے اور آج کا مضمون ہے طبیبی آسم یسو مسیح کے پاس آئیں اور شفا پائیں جب آپ طبیب آسم یسو کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو شفا دیتا ہے اور نہ صرف وہ ڈاکٹر ہی ہے بلکہ وہ خدا ہے اور جو ہر مسئل کو حل کرتا ہے تاہم جب ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت بڑا کام کرتا ہے اسی سو بہت سے لوگ جو آسان بادشا کی طرح نبیوں کی بجائے ڈاکٹر سے مشرع لیتے ہیں آئیے اس کا حال دیکھے کیا ہوا دوسری تواری سنو باپ اور اس کے بار بھی آیت کو میں پڑھوں گا اور آسا کی سلطنت کے انتالیس برس اس کے پانو میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بڑھ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خدا من کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہن ہوا اور آسا اپنی باب دادا کے ساتھ سو گیا اسے اپنی سلطنت کے اکتالیس برس میں وفاق پائی انتالیس میں برس روگ لگا اکتالیس میں برس وفاق پائی وسائل کے باب بادشاہ کے پاس خزانہ ہے خزانے کے باب چھو لیکن کتنا عظیم ہے ہمارا طبیبی آسم جو ہمیں مفتش شفاہ دیتا لیکن اس کے پاس رجوع نہیں لاتے بہت سین جو خدا کے گھر آنے کی بجائے ہاسپیڈل جانا ترجی دیتے ہیں اور خدا کے خادم سے دعا کرنے کی بجائے وہ ڈاکٹر سے مشرع لینا بسند کرتے ہیں اور اس طرح ان کا دکھ اور ان کا روگ بڑھتا ہی رہتا ہے یہ دو سال میں مر گیا وفات پا گیا لیکن جب آپ خدا ان کے قدموں میں آئے تو وہ آپ کو شفاہ دے سکتا ہے دیکھیں مرسان دوسرا سالہ تین پہلا باب اور اس کی دوسری آئیت دوسرا سالتین پہلا باب دوسری آئیت اور اکسیہ اس جلم لیدار کھڑکی میں سے جو ساملیا میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے کاسدوں کو بیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتہ بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفاہ ہو جائے گی یا نہیں اب کنام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اکسیہ اکرون کے دیوتہ بال زبوب سے پوچھے گلے بھیجتا ہے آج بھی بہت سے لوگوں کا ایمان اور بروسہ زندہ خدا پر نہیں بلکہ اور معبود پر ہوتا ہے تب ان کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ خدا نراز ہو جاتا ہے اور بجائے مسئلہ حل ہونے کے بجائے کرائیسی سے نکلنے کے اب چونکہ زندہ خدا کو رد کیا زندہ خدا کو چھوڑا اور زندہ خدا کو چھوڑ کر اکرون کے دیوتہ بال زبوب کے پاس بیجا تو کلام مقدس میں لکھا ہے آئیے میرے ساتھ دیکھئے دوسرا سلاتین پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اس لئے اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تو اس پھلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ تو ضرور ہی مرے گا اب خدا نے ایلیہ نبی کی معرفت یہ پیغام بھیجا اس سے پیش سر کہ وہ اکرون کے دیوتہ کے پاس جائے راستے میں خدا نے پیغام بھیجا اب جس پلنگ پر تو چڑھا ہے اب اس سے اترنے نہ پائے گا بلکہ تو ضرور مرے گا عزیز آج بھی ایسے ہی لوگ موت کی طرف گامزن ہیں اس لیے کہ وہ زندہ خدا کے خانہ نہیں ہے اور وہ اکرون کے دیوتہ بال زبوب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اقوام کے دیوتہوں کی طرف ان کا رخ ہے لیکن زندہ خدا شافی ہے اور وہ بچا سکتا ہے وہ آپ کے مسئلے کو ہیلتھ کے علاوہ کوئی اور آپ کا آپ کا ڈومیسٹک پرابلم ہے آپ کے ہر مسئلے کو ہر معاملے کو آپ کا خدا میرا خدا ہم سب کا خدا جو زندہ خدا ہے اور جو عبدی خدا ہے جو خدا قادر ہے وہ اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کی اپروچ غلط ہے آپ کا انداز فکر غلط ہے آپ چاہتے تو شفا پانا ہے لیکن شفا پانے کی بجائے آپ بیماری میں موت کی طرف گام سن ہوں گے کرائشس جو جس میں آپ بھسے ہیں اس گرداب اور اس بمر سے نکلنے کے لئے آپ اپنی دانائی یا کسی انسان کی حکمت یا کسی دیوتا کی قوت یا کسی انسان کی تدابیر سے آپ نکل نہیں سکتے آپ کو آپ کا خدا جو قدرت اور قوت میں لاسانی ہے وہ نکال سکتا ہے لیکن ابھی آپ غور کریں ابھی یہ پہنچا بھی نہیں لیکن خدا نے اس کے امان کو دیکھا کہ اس کی سوچیں کیسی ہے اس کی سوچیں اس دیوتا کی طرف ہیں بال زبوب کی طرف ہیں اکرون کے دیوتا بال زبوب کی طرف اس کی سوچیں ہیں کہ وہ میرے لئے کچھ کر سکتا ہے مجھے بتا سکتا ہے اس لئے خدا نراز ہوا اور خدا نے اپنے خادم کو بھیجا اور اسے کہا کہ اسے کہہ دیں ان کے قاسدوں کو کہہ دیں کہ اکسیہ اب چھکے تُنہیں مجھے رد کیا ہے مجھے چھوڑ دیا ہے اب اس مسئلے کا حل ہونے کی بجائے اب یہ مسئلہ اور بگڑے گا اس لئے کہ جس پلنگ پر چڑھا ہے تو اس پلنگ سے اترنے بھی نہ پائے گا عزیز او آج بھی آپ آپ کی غلط رویے سے اور خدا پر انحسان نہ کرنے کے سبب سے اور ایمان نہ ہونے کے سبب ایمان تو ہے لیکن جادگر پر ہے ایمان تو آپ کا ہے لیکن آپ کا ایمان زندہ خدا پر نہیں ہے آپ کہیں گے دیکھیں میرا تو بڑا ایمان ہے دیکھیں میں نے یہ داگہ لیا ہے باندھا ہے میرا تو بڑا ایمان ہے اب ایسے ایمان کو خدا اس میں کام نہیں کرتا جب آپ زندہ خدا پر ایمان رکھیں داگ تعویس پر نہیں جادگر پر نہیں بلکہ زندہ خدا پر ایمان رکھیں خدا آپ کے لئے کام کر سکتا ہے اور عزیز بائیبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا طبیب آسم ہے آج کا ہمارا مضمون ہے طبیب آسم یسو کے پاس آئے اور شفا پائے عزیز آپ نبی اور کہن کی معرفت پوچھا جاتا وہ شفایت کرتے تو کام ہوتا لیکن ہمارے پاس عید جدید میں جو عزین تر لا سانی جس کا کوئی سانی نہیں اور جس کی ماند کوئی نہیں اور وہ ہے خدا کا بیٹا یس مسی آپ جدگر سے بروسہ چھوڑ کر عدویات سے اعتقاد چھوڑ کر اس زندہ خدا پر بروسہ رکھیں جو آپ کے بدن کو تندرسی بک سکتا ہے مرسا دیکھئے مطیقی انجیل آٹھ مباب اور اس کی تیرمی آیت مطیقی مطیقی انجیل آٹھ مباب اور اس کی تیرمی آیت اور یس نے صوبیدار سے کہا جہا جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گڑی خادم نے شفہ پائی دنیا کا کوئی طبیب دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا کا کوئی فلسفر دنیا کا کوئی مدبر ایسا نہیں کر سکتا مریض دور بیٹھا اور اس کے پاس ایمان کے ساتھ بائبل بیان کرتی ہے صوبیدار آیا کہاں ایسا آپ کو ڈاکٹر ملے گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مریض گھر میں پڑا ہے آپ کچھ اس کے لیے لفظ ادا کر دیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور ڈاکٹر وہ کہے گا کہ آپ کسے نہیں آلت پر شک کرے گا کہے گا مریض کے در لاؤ اب جب تک اس کے کلوز رینج میں نہیں ہوتا کہ وہ سٹیتھسکوپ سے چیک کرے اور پھر ڈائیگنوسٹک ریپورٹس کو دیکھے اور پھر اسے چھوے اس کے پلس ریٹ کو دیکھے اور کیا پلپیٹیشن تو نہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر وہ اس کے لئے کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ طبیب آزم ہے مریض گھر میں پڑا ہے اور اس نے وہاں سے اعلان شفا کی اور مریض کو وہاں شفا مل گئی اب اس میں اس سبیدار کے ایمان کا بڑا گیرہ کنٹیبیشن ہے جب آپ ایمان کے ساتھ آپ کے مسائل کتنے بھی کیوں نہ ہوں اور کتنے دوری کیوں نہ ان مسائل میں گرا ہوا یا پیدا کرنے والا مسائل کو کتنے دوری کیوں نہ ہوں جب آپ ایمان کے ساتھ مسیح کے قدموں میں جھک جائیں گے تو وہ دوری ہوتا اور پھر مسئلہ حل ہو جاتا یا میرا کوئی عزیز یا عزیزہ پنجاب میں ہے اگر وہ بھی اس چرچ میں آ جاتی تو وہ ٹھیک ہو جاتی لیکن افسوس کہ وہ یہاں نہیں ہے اب وہ کیسے ٹھیک ہوگی لیکن جس طبیب آزم کے پاس آج آپ آئے ہیں وہ جہاں بھی مریض ہے جہاں بھی مسئلے کا شکار انسان ہے اگر وہ سینکڑو میل یا آزار کلومیٹر آپ سے دور ہے یا دوسرے ملک میں ہے جب آپ خدا من کے قدموں میں آئیں گے خدا وہیں آپ کے لئے کام کر دے گا اگر اعتقاد کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں تو وہ شخص اگر امریکہ کینیڈا یا ٹائلنڈ یا کسی اور ملکی کیوں نہ ہو خدا وہیں اس کے لئے کام کر دے گا آپ کے ایمان کے وسیلہ سے خدا کام کر سکتا ہے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ شخص یہ بسکلی ایمان رکھتا ہے یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کے سامنے فاصلے کوئی حقیقت نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے خواہ کتنا دوری کیوں نہ مریض ہو کیوں اس لئے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ کر سکتا ہے اور میں ایمان کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور میرا خدا ایمان کے ساتھ بیرون ملک کر سکتا ہے اور جب آپ کا اعتقاد جب آپ کا ایمان ہے جب آپ کا بروسہ ہے جب آپ کا توقل ہے جب آپ یہ سوچتی ہے کہ میرا خدا میرے لئے سک کر سکتا ہے خدا آپ کے لئے بلکل آپ کے اعتقاد کے مطابق کر سکتا ہے ایک خاتون اس کا بیٹا بیمار تھا اور وہ پنجاب میں تھا وہ آئی اس ہی کہا بشب صاحب میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہے لیکن آج جمعہ ہے میں بڑے ایمان کے ساتھ آئی ہوں کہ ہمارا خدا اس قدر قدرت والا ہے آپ دعا کریں گے تو میرا بیٹا وہاں ٹھیک ہوگا اور ایسا ہی ہوا جب وہ ایمان کے ساتھ آئی اور اس سے دعا کرائی تو اس کا بیٹا جو کراچی میں نہ تھا اور جب عبادت کے بعد انہیں نے فون کیا کہ آپ بچے کی طبیعت کیسی ہے انہوں کا تقربا یہ دو ڈائی بجے بچہ بلکل ٹھیک ہو گیا اب اس میں میں نے تو شفاعت کی میں نے تو دعا کی ایمان کے ساتھ لیکن اس ماں کا بڑا ایمان تھا اس کا بڑا اعتقاد تھا اور وہ اس بڑے اعتقاد کے ساتھ آئی اور یہاں پر اسی بات کو اور اس کی تیرمی آیت میں یہ بیان کرتا ہے اور یسو نے صوبہ دار سے کہا جا جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی جیسا تُو نے اعتقاد کیا اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ میرا گھر عباد ہوگا آپ کا گھر عباد ہوگا آپ کا اعتقاد ہے کہ میرے شہر کے ساتھ تعلقات درست اور منصبوت ہوں گے ایسا ہی ہوگا اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ میں بانچ ہوں لیکن خدا مجھے اولاد بخشے گا تو ایسا ہی ہوگا اگر آپ کی شادی میں رکاوت ہیں اور آپ یہ اعتقاد رکھتی ہیں خدا میرے ان رکاوت کو دور کرے گا تو آپ کے اعتقاد کے مطابق ایسا ہی ہوگا اگر آئیے رکاوت ہیں مال بہران پریشانیاں ہیں لیکن آج آپ دور کرے گا تو آپ کے اعتقاد کے این مطابق خدا اس بہران کو دور کرے گا اگر کرس ہے اور کرس اتنا زیادہ ہے کہ اس کرس نے آپ بیمار گیا پیدا کرنا شروع کر دی ہے لیکن آپ کا اعتقاد ہے خدا اس کرس کو ختم کرے گا تو آپ کے اعتقاد کے این مطابق خدا آپ کی کرس کی لانت کو دور کر کے آپ کو خوش حالی دے سکتا لیکن جو فوکل پوائنٹ ہے اور جو سینٹرل پوائنٹ ہے اور وہ ہے آپ کا اعتقاد آپ کا ایمان آپ کے ایمان سے آپ کے لئے بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک خاتون جس کا تقریبا تین لیکن وہ آپ اپیشن ہوتا اور زخم ٹھیک ہی نہ ہوتا آپ اپیشن مسلسل وہ کرا تھی وہ زخم ٹھیک نہ ہوتا اور پھر وہ ایمان کے ساتھ آئے اسے کہا میں سرجن آزم اور طبیب آزم خدا کے بیٹے یسو کے پاس ایمان کے ساتھ آئی ہوں اب میں اس کے قدموں میں آئی ہوں اب یہ زخم ٹھیک ہوگا اور جب وہ اگلے جمعہ آئی اسے آکر گواہی دی اسے کہا کہ میرا زخم سو فیصد ٹھیک ہو گیا اس لیے کہ جب آپ ایمان رکھتے ہیں اس مسئلے کا حل یقینی طور پر ہے لیکن اگر آپ ایمان میں کمزور ہو جائے یہ شیطان کی بڑی چال ہے آپ کا اعتقاد ختم ہو جائے آپ کا ایمان کا گراف نیچے آ جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں اس لیے کہ کم اعتقادی کے ساتھ اور بے اعتقادی کے ساتھ آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا آپ پھر کوشش کریں گے آپ روئیں گے انسو بہائیں گے سسکیں گے لیکن مسئلہ کا حل نہ ہوگا لسلی کہ آپ کے ایمان کا گراف بہت نیچے ہے بلکہ پھر مسئلہ حل نہ ہونے کے سباب سے روز بروز آپ کا ایمان گرتا جائے گا ایمان کم ہوتا جائے گا اس کا گراف گرتا جائے گا اور آپ اس کم ہمتے اور آسم کی طرف لگ جائیں پھر تو ہر مرز آپ کے بدن سے جائے گا ہر تکلیف آپ کے بدن سے جائے گی ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا پھر آپ کی آنکھوں میں چمک ہوگی اس لیے کہ ایمان کے سبب سے آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے اور یوں آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا آپ کا ایمان اور مصبوط ہوگا اور اس مصبوط ایمان کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ پھر آپ جو اعتقاد کریں گے خدا وہی کچھ آپ کے لئے کر دے گا اس لیے آپ نے ایمان کے ساتھ مانگا اور یہاں پر ام کا خادم اور وہ سائل یا وہ مسئلے کا شکار آدمی ہو یا عورت ہو جب دو مل جاتے دو متفق ہو جاتے جب زمین پر اور مسیح نے پھر یہ واضح ٹیچنگ دے کہ جب دو زمین پر متفق ہو جاتے ہیں کسی مسئلے کے لئے اور ان کا ایمان بہم ہو جاتا ہے اس ایمان کی شراقت کے ساتھ اور اس ایمان کی اس بہمی ملاب کے ساتھ ان کے لئے جو وہ مانگتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور خدا آج آپ کے لئے کرنا چاہتا ہے خدا آپ کے لئے عظیم کام کرنا چاہتا ہے اور نہ صرف بیماری بلکہ ہر مسئلے کو آج وہ حل کرنا چاہتا ہے نہ صرف دکھ بلکہ ہر تکلیف کو آپ کے لئے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن آپ ایمان کے ساتھ آئیں کامل ایمان کے ساتھ اور مسیح نے اس کے ایمان کو بہت ہائلائٹ کیا اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا یعنی کامل میں ایمان ہے جو دوسرے لوگوں کا بھی ہو آپ خواتین سوٹ پہنتی ہے اگر سب نے وہ پہنا آنا تو کوئی ان کے لئے بڑی بات نہیں لیکن اگر وہ جو کسی نے بھی نہیں پہنا تو ان کے لئے بہت انکرچنگ ہوتا ہے کہ میں نے وہ پہنا ہے جو کسی نے نہیں پہنا اسی طرح ایمان کا بھی ہے آپ کا ایمان ایسا ایمان ہو کہ کسی اور کا ایسا ایمان نہ ہو آپ کے ایمان کا گراف اتنا بلند ہو کہ کسی اور کے ایمان کا گراف وہاں تک نہ پہنچے اور پھر جو آپ چاہیں گے نا وہ آپ کے لیے یقینی طور پر سنٹ پرسنٹ وہ آپ کے لیے ہو جائے جو کچھ آپ کو نظر آتا نا اس کو نہ دیکھیں اور پالی اس بیان کرتا کہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلتے آنکھ دیکھے پر نہیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ لوگ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مرز تو جہاں نہیں رہا بلکہ در تو پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے آپ کی آنکھیں دیکھ رہی گلٹی تو پہلے کل سے زیادہ ہو گئی ہے آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کی بھی اسے لیے اپلائے کیا یہ تو پہلے سے بھی پیچیدگی پیدا ہوگئی جو آپ کو نظر آتا نا اس سے نظریں ہٹا لیں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یہ سکت اکنا شروع کریں اور وہ آپ کے لیے اجائیب زہود ملائے گا وہ آپ کے لیے عجیب کام کرے گا وہ آپ کے لیے ان سارے دکھوں اور مصیبتوں سے آپ نکالے گا عزیز و پرانے عید نامے میں وہ نبیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے لیکن عید جدید میں ہمارے پاس خدا خود مجسم ہو کر آ گیا جیسے وہ کہتے کہ علی شاہ کی معرفت پوچھ خدا کی کی مرضی ہے لیکن اب تو خدا ڈائریکٹ ہمارے پاس اور آج بھی ایمان کے ساتھ اسی کہ یسو مسی کل آج بلکہ اب تک یقصہ ہے اسے یہ نہیں کہا کہ اب تم اکیلی رہ گئے ہو اسے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ اب ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں آئیں اور پھر اس ایمان اور اشورنس کے ساتھ کہ یہ کام ہو گیا ہے آپ ایمان کے ساتھ جائیں اور شکر گزاری کریں کہ خدا تو نے اس کام کو کر دیا ہے اور پھر آپ کی زندگی میں اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اور وہ کام ہو جائے جب سبیدار گھر گیا نا تو یہ پھر بے اعتقادی کے ساتھ نے گیا پتہ نہیں وہ بندہ میرا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا بلکہ اس اعتقاد کے ساتھ جب مسیح نے فرمایا ہے تو ہو گیا اور جب میں اس کے قدموں میں آیا ہوں تو اس نے میرا کام کر دیا میرے مسیح کو حل کر دیا میری پریشانی قدور کر دیا ہے اور اب شکر گزاری اس کی کرتا ہوا لوٹ کر جا رہا ہے اور جب یقینا گھر پہنچا تو وہ مسئلہ حل تھا عزیز آج خدا آپ کے لئے بھی یہ چاہتا ہے آپ طبیب آزم کے پاس آئیں اس کے قدموں میں آئیں اور وہ تو آپ کے مسئلے کو جس کا تعلق پاکستان یا بہرون سب سر چک جائیں اور آج کسی نبی کے پاس نہیں کسی کاہن کے پاس نہیں بلکہ مجسم خدا کے پاس ابن خدا کے پاس اور جس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا اس کے قدموں میں آ جائیں اور جو ایمان کے ساتھ کہ یہ میرا قائم ہوگا اور میرا مسیح کرے گا اور میرا ایمان ہے کہ آج ہی وہ کرے گا اور آج میں اس مسئلے کے حل کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گا اور جس کا ایمان ہے کہ طبیب آسم یسو میرے لئے میری توقع سے بڑھ کر کر سکتا ہے وہ اس گہرے ایمان کے ساتھ آپ اس مسئلے کو بیان کر اور یہ ایمان رکھے کہ مسئلے یہاں پر ہے اور وہ آپ کی سنتا ہے وہ کہتا مجھے بکارو میں تمہاری سنوں گا بلند آواز سے آپ اپنے مسئلے کو مسئلے کے حضور بیان کرے حاللویہ خود آپ شرمائے نے آپ اپنے مسئلے کے لئے اپنے لوگ کو کھول آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے بیٹے کا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ ہے آپ کی بیوی کا مسئلہ ہے یا آپ کے شوہر کا مسئلہ ہے یا بیماری مسئلہ ہے یا مشہد کے خرابی مسئلہ ہے بیرزگاری مسئلہ ہے خواہ کچھ بھی مسئلہ ہے یا شادی نہیں ہو رہی رکافٹیں ہیں اب اپنی لبوں کو کھولیں حالیلویہ حالیلویہ اب بھی بہت سے لوگ خاموش ہیں کھڑے تو ہیں لیکن ایمان کے بغیر آج گہری ایمان کے ساتھ اپنی پرابرم کو خدا کے سامنے رکھیں حالیلویہ اور بلند نواز سے حالیلویہ عزمان اور زمین کے خالق و مالک آئی زندہ خدا تیرا شکر تیری تاریخ اور تیری ستائش کرتا ہوں آئی خدا تیرا عبر تیرا پاک مسا تیری زوری چاہتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ چرچ اف لیونگ کرائز تیرے جلال سے معمور ہے آئی خدا تیری آگ لگ چکی ہے اور ابریس کے سارے کام اور دشوان کی ساری خوبتیں جو ان کے بدنوں کے خلاف اور وہ ساری بیماریاں آج یسو کے نام سے جل کر بسم ہو جائیں آئی خدا تو ان کی فریاد کو سن آئی خدا من آج ابریس کے ان سارے منصوبوں کو ناکام کر یسو کے نام سے آج بندہن ٹوٹ جائے ذہن کو دباؤ میں کرنے والی تمام ناپاک روحیں ہمیشہ کے لیے جل کر بسم ہو جائیں یسو کے نام سے بند کان کھل جائے یسو کے نام سے بنائی بحال ہو جائے یسو کے نام سے گلہ نارمل ہو جائے اور یسو مسیح ناسی کے نام سے نمونیاں جاتا رہے اور یسو کے نام سے آج لنگز نارمل ہو جائے کیوبرکیونسز ایم بردمل سے دور ہو جائے یسو کے نام سے ہارٹ کی بیٹنگ نارمل ہو جائے اور دل کے چاروں چیمبرز نارمل ہو جائیں آج لیسٹ کے نام سے ناف اپی پروپر جگہ پر آئے لیسٹ مسی ناسی کے نام سے نائجسٹر سسٹم نارمل ہو جائیں اور خدا جگر کو نارمل کر لیسٹ کے نام سے آج ابھی اسی وقت جہنڈس دور ہو جائے اور اسی طرح ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ان بدنوں سے جاتا رہے آئے خدا وہ عورت جس کے اٹھارہ برد سے کبرا پن تھا آئے خدا تو نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اور اس کی کمر سیدھی ہو گئے آج آئے خدا ان تیری بیٹھیوں اور بیٹھوں کے لیے تیرے سب منت کرتا ہوں آئے خدا نیر کی ہڈی کے ایک ایک دس کو ابھی اسی وقت نارمل کر جوائنٹ سے پین جاتی رہے ہر ایک جو یسٹ کے نام سے نارمل ہو جائے اور میرا ایمان ہے تیرے روح کی آگ لگ چکی ہے تیرا شکر کرتا ہوں اور اے خدا من میرا ایمان ہے میرا اس قارم کو تو نے روز کا بخش دیا ہے میرا ایمان ہے کہ اے خدا ازدواجی صندگی میں تمام ابنیس کے منصوبے ناکان ہو چکے ہیں اور اے خدا جنہیں آئے خدا جوڑا ہے کوئی جوڑا نہیں کر سکتا آئے خدا میرا ایمان ہے ہر ایک عبریس کے کام کو تو نے مٹا دیا ہے تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں ونہیں سندہ خدا ان کے ایمان کو اور مستحکم کر تاکہ خدا تجھ میں اور تیری ازدواجی میں بڑھتے چلے جائے تیرا شکر کرتا ہوں جدگرو کا تمام علم اور جدگرو کے تمام اثرات ابھی اسی وقت ہمیشہ کے لئے سائل ہو چکے ہیں تیرا شکر کرتا ہوں تازکی کے لئے قوت کے لئے جو تنہیں بخش دیں تیرا شکر ہوں اے خدا میری دعا کو سن قبول کر یہ دعا مانتا اندر پیارے بیٹے اپنے خدا من یہ مسیح کے وسیلہ سے آمین تشکر کے تشکور تشکر موسیقی